مٹلے ٹوٹوری سیریز میں لیکچر نائنٹین کا پارٹ ایٹ ہے ہم نے پریویسلی لیکچر نائنٹین میں پارٹ فاسٹ میں ڈسکس کیا تھا ایریا پلاٹ ایریا پلاٹ کیا ہوتا ہے اب اس میں ہم دیکھیں گے کہ ایریا پلاٹ کی کچھ ایکزمپلز کو امسال کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہم ایریا پلاٹ کا کلر کس طرح سے اپنی مرضی سے چین کر سکتے ہیں اور اس کی دو تین کنڈیشن میں ڈسکس کریں گے اگر آپ ایریا پلاٹ فارے میں بلکر نہیں جانتے اور سیمپل ہم ایریا ویکٹر یا میٹرس کا کس طرح ایریا پھائنٹ کرتے ہیں تو اسے لیے لیکچر نائنٹین کا پارٹ فاسٹ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایکس ایکسس کو میں نے رہنے دیا دیا ایکسس پر سائن اف ایکس ہے ویدھ فائف ملٹیپلائر اور آئے اس کا دیکھتے ہیں ہم گراف تو یہ ہمارے پاس ایریا گراف بن گیا بائی ڈیفالٹ جو ہوتا ہے یہ ہمیں ایڈ تا اوریجنل مائن دیتا ہے ایڈ زیرو پلیس اور اگر ہم اس کی پوزیشن چینڈ کرنا چاہیں فار ایکسامپل تو پلاس ٹو اور مائنس ٹو تو وہ کس طرح کریں گے وہ دیکھتے ہیں بائی ڈیفالٹ یہ ہوتا ہے ایڈ زیرو ہوتا ہے الانگ وائی ایکسس پر ایڈ زیرو پوزیشن پر جو ابھی ہم نے گراف میں دیکھا تھا اور اگر آپ کسی بھی پوزیشن پر اپنی مرضی سے اگر پلاٹ کنا چاہیں تو وہ یہاں پہ ارگومنٹ میں دے سکتے ہیں تو پریس انٹر یہاں پہ آپ پلاٹ دے سکتے ہیں یہ 3 پہ شیفٹ ہو گیا فار ایکسامپل اس لیے اسی طرح نیگٹیو لیے ٹرائے کرتے ہیں یہاں نیگٹیو کے لیے ورک کرتا ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں کہ یہ 3 پہ شیفٹ ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اس کا جو ایریہ فیلڈ ہے وہ اس کا کلور کس طرح چینج کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دے سکتے ہیں حصہ پلور میں نے گرین میں چینج کر دیا یہاں سے اسی طرح اس کے ارگومنٹ لکھیں گے ایکس اینڈ وائے پھر پوزیشن جیس پوزیشن پہ آپ اس کے اریجن لینے چاہتے ہیں پھر اس کے بعد فیس کلور ایز ایجی تو اس طرح سے آپ چینجز کر سکتے ہیں پریویس پارٹس میں نے میں نے ایکسپلین کیا ہے لیکچر فیفٹین کے جو بیسکس پلارٹس کی ٹائپس انس لیکچر فیفٹین کے میں نے فیفٹین فورٹین فورٹین پارٹس بنائے ہیں ان تمام پارٹس میں میں نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک بیسک گراف کے کیا فیوچرز ہیں کس طرح ٹائٹل کس طرح لیبلز کیا جاتا ہے وہ پہ ٹائپ ٹوٹوریل سیریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں پھر ان کا فانٹ سائز انکلیز کرنا یا اگر ہم کارنر پر ٹیکس پلیز کرنا چاہیں وہ کس طرح کریں گے اور اگر ہم یہ ایکسز ایکسز کی ویٹھ کو کس طرح کام زیادہ کرنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم اس اوریجن کی لائنز کو انویزیبل یا ویزیبل کرنا چاہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر گراف کے ہم اجز کی ویٹھ کو کام زیادہ کرنا چاہیں وہ بھی میں نے ایک پریویس پارٹ میں اکسپلین کیا ہے اس سے پیچھے پریویس ٹوٹوریلز میں میں نے پائی ایریا گراف کی طرح ٹو ٹائپس کو ڈسکس کیا ایریا گراف پائی چارٹ کیا ہوتا ہے آنے والے ٹوٹوریل میں ایمیج گراف کو دیکھیں گے پی کل اور پلاٹ اور فیل پلاٹ کو دیکھیں گے اور اس کے بعد ٹو ڈی کی باقی ٹائپس ڈائریکشنل گراف کے طرح بناتے ہیں ریڈیل گراف کے طرح بناتے ہیں سکیٹر گراف اور پھر اس کے بعد ٹری ڈائریکشنل فنکشن کو سٹارٹ کریں گے اور یہ ہی ہمارے پاس جتنے بھی ہم نے فنکشن ابھی تک پڑھے ہیں بار گراف سٹیم گراف پائی گراف اگر ان کو ہم ٹری ڈی میں کس ساپ سے پلاٹ کریں گے اور باقی بھی دیکھیں گے کہ میش کریٹ کیا ہوتا ہے اس کا بیسک کنسپٹ کیا ہے پھر اس کے یوز کر کے ہم ڈیفرنٹ پلاٹس جیسے سرفس پلاٹ اور میش پلاٹ ہم کس ساپنا سکتے ہیں اس کے تمام جتنے بھی اٹریبوٹسوں کو ڈیسکس کریں گے